السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سر؟ آج، آج کے ٹوپک میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے فیس بک کے لئے کوئی ویڈیو کیسے ایڈٹ کرنی ہے جس سے آپ کوپی رائٹ کونٹنٹ سے بات سکیں طریقے اور میتھڈ تو بہت سارے آج کل یوز ہو رہے ہیں لیکن جو میں خود میتھڈ یوز کر رہا ہوں اور جو ہم آگے اپنے پیجز پر ویڈیوز لگا رہے ہیں میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا ہو سکتا ہے اور بھی میتھڈ ہوں لیکن یہ ہمارا ابھی تک جو ہے نا پرکھیک جا رہا ہے تو میں آپ کے ساتھ یہ ہی شیئر کروں گا سب سے پہلے آپ کو ایک فلومورا کا چاہیے ہوگا سیٹ اپ جس سوٹیر آپ جوز کرتے ہیں اب جیسے میں نے ایک ایڈٹ کی ہوئی یہ مووی اس کو ڈیلیٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک مووی چاہیے وہ آپ کو کسی بھی ویب سائٹ سے انگلیس موویز کی مل دے گی میں نے ایک یہ ڈانلوڈ کی ہوئی ہے جس کا نام ہے بی بی 2015 کی مووی ہے پرنٹ اچھا ہو ایش ڈی میں ہو فائل سائز میں آپ کو دکھا دے تا ہوں فائل سائز زیادہ ہوگا ٹھیک ہے 4GB کی فائل ہے تو پرنٹ بھی اس کا بہترین ہوگا ٹھیک ہے اب اس کو ہم یہاں پہ آیڈ کر لیتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہم اس کا سٹارٹر ایک چاہیے ایڈٹ کر لیتے ہیں یہاں سے لکے یہاں تک ٹھیک ہے اور اس کو پہ نیچے ڈروپ ڈاؤن کر لیں گے اب میں نے دیکھنا ہے مجھے ایک جو ہے نا اچھا سٹارٹنگ کلپ کھاں سے مل رہا ہے سب سے پہلے ہمیں وہ چاہیے ٹھیک ہے جیسی وہ مل جائے گا جو ویڈیو کا ایسا سٹارٹنگ کلپ ہونا چاہیے جو اٹریکٹیو ہو ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ وہ دیکھتے ساتھ اگلا بندہ کہ یار پتہ نہیں کی چلنڈیا کی نہیں چلنڈیا ایسا ہی ہم نے کرنا ہم نے اس میں ایک ٹائمنگ رکھنی ہے اپنی ویڈیو کی جیسے اب میں نے سٹارٹ کی ہے یہ ویڈیو زیرو منٹ سے لے کے آپ یہ ٹائم دیکھیں یہاں پر آپ کو ٹائم شو ہو رہا ہوگا اب بارہ سیکنڈ ہوئے ہیں آپ نے ٹوئنٹی فائی سے لے کے ٹوئنٹی ایٹ سیکنڈ تک کلپ شوٹ کر لینا ہے جیسی یہ ہو جائے گا آپ نے اس کو یہاں سے کٹ کر لینا کٹ کرنے کے بعد اس میں گیپ دینا ہے گیپ دینا ہے تقریباً پانچ سے سات سیکنڈ کا سوری جیسے آپ ایٹ کر لیں گے بقایا یہ میڈ میں جو آئے گا اس کو ڈلیٹ کر دیں گے کی بورڈ سے ہم ڈلیٹ کا بٹن دوبارے سے ڈلیٹ کر لیں گے پھر ہم اگلا اسی طرح کریں گے اس کے بعد ہم اس کلپ کو پھر یہاں سے کٹ کر لیں گے اور پھر ہم پانچ سے سات سیکنڈ کا جو ہے ٹھیک ہے اب یہ اسی طرح نیازیٹیز کر کے سات سے چھئی منٹ کا کلپ رکھنا ہے کوشش کیجئے کہ لینڈ زیادہ ہوں سات سے چھئی منٹ کا ہی رہے ٹھیک ہے وہ ہم نے سیو کر لینا ہے اب میں نے اس طرح ایک کلپ بنا کر اس کو میں یہاں سے ریموو کر دیں اچھا سب سے پہلے اس کی پیچ چینڈ کر لیں گے ٹھیک ہے اب ون کر لیں گے سارے کلپ کی اس کے بعد آپ کی مرضی آپ جونسا مرضی اس میں میتھڈ پہلے کر سکتے ہیں اب اس میں ایک چیز آتی ہے سپیڈ ہم کر لیں گے یہ دیکھیں ون پوائنٹ ون پوائنٹ زیرو ہم اس کو ون پوائنٹ ون زیرو کر لیں گے ٹھیک ہے یہ سات منٹ اور سولہ سیکنڈ کے کلپ ہے دیکھتے ہیں کتنے کا رہ جاتا ہے اب یہ رہ گیا ہے چھوٹا کر کے ہم دیکھتے ہیں چھے منٹ اور چھتی سیکنڈ کا یہ کلپ رہ گیا اب اس کے بعد ہم نے اس کا کیا کرنا ہے فریم ریشو چینڈ کرنا ہے یہ جو فیس بک کے لئے یوز ہوتا ہے وہ ون پوائنٹ وان ہے تو وہ ہی ہم یوز کریں گے اب یہ اس طرح ہوگیا اب اس کو آپ نے کروپ کر لینا کروپ کی یہ اپشن ہے یہاں پہ آنا ہے ادھر بھی ون پوائنٹ ون سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ رکھ لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا اب آپ نے اپنے کلپ کو اگر اس کی لینٹ لمبی کرنی ہے تو لمبی کر لیں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کلر رکھنے چینج کرنے تو وہ آپ کو کیسے شو ہو رہے ہیں میں کوشش کرتا ہوں یہاں پہ ٹیمپریچر جو ہے اس کا آئی گار دوں تھوڑے کلر چینجنگ ہو جائے ٹھیک ہے سپیڈ آل رہی ہے ہم اس کی تیز کر چکے ہیں آڈیو کے پیچھ چینج کر چکے ہیں ٹھیک ہے اب مجھے امید ہے یہ جو کلپ میں نے ایڈٹ کیا ہے نا یہ بلکل اوکے اور فائن ہو گیا اگر آپ کو لگتا ہے اس میں مزید آپ ایک دفعہ اسے اپلوڈ کر کے چیک کر لیں فیس بک پہ آپ نے میٹا سوٹ سے اپلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے ڈریکٹی اپلوڈ کر دینا ہے اس میں جب آپ میٹا سوٹ سے اپلوڈ کریں پان سے دس منٹ کے لیے نا آپ نے اپنے کونٹینٹ کو چیک کرتے رہنا ہے اگر تو وہ ریڈ ہو جی تو اس اسے وقت ڈلیٹ کر دیں نہیں تو یہ جو میں نے میتھڈ آپ کو بتایا اس میں پیچھ آکر ٹو کر دیں یہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اوپر آپ کو نہیں آئے گا اور جتنی کٹنگ میں نے آپ کو بتایا جس طریقے سے بتایا آپ ایسے کریں گے کٹنگ آپ نے جو ہے میں نے آپ کو بتایا ٹوینٹی سیون سیکنڈ ٹھیک ہے اگزیک ٹوینٹی سیون سیکنڈ پہ کرنی ہے یا ٹوینٹی ایٹ پہ ٹھٹی سے اوپر نہیں جانے دینا اور اس میں پانچ ساد یا جتنا آپ کو لگے ٹوینٹی آگے کلیپ پہ آپ ٹرم کر سکتے ہیں اس کو کر لیں اور پھر اس کو ایڈٹ کر لیں اتنا ہی ہے اگر آپ نے کوئی چیز آپ کو لگ رہا مسیں گا یا پوچھنا چاہتے ہیں تو کمینڈ میں پوچھ لی جائے گا میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تینکیو